اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فاد حسین اور آپ سب کو آج اپنے سپیشل شو میں خوش آمدید کہتا ہوں ہم بات کریں گے اکانومی کے حوالے سے اور اکانومی کو مسائل درپیش ہیں جو اس وقت کسی بھی قسم کا فیصلہ لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے اور اس کا امپیکٹ جائے ہم مارکٹ کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے مارکٹ نیچے آتے ہوئے نظر آئی ہے پچھلے کچھ دنوں میں مزید کتہ ہے اس کو ڈیلی کیا جا سکتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ کے آئی ایم ایف کتہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آئی ایم ایف کو آن بورٹ کرنا کتہ زیادہ ام امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے باتچیت بھی سٹارٹ ہو چکی ہے اب لیکن بعد وہی ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ڈیوانڈز ہیں کہ سب سے ڈیز کو سب سے پہلے ختم کیا جائے گورنمنٹ اس حوالے سے ریلیکٹنٹ نظر آتی ہے کیونکہ اس کی ایک پولٹیکل کوسٹ ہے فیلحال گورنمنٹ جائے وہ ریلیکٹنٹ ہے کہ ایسا ڈیسیجن جس سے جو ووٹرز ہیں وہ ناراض ہوں ان کو فیلحال آوائٹ کے جائے لیکن اس سے جو معاشی معاملات ہیں وہ بگڑتے ہوئے نظ ان تمام ایشیوز پر بات کرنے کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے مسٹر سعید خالد صاحب ان سے بات کریں گے ایکانومی کے حوالے سے جو اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں اور جو ایک انسرٹینٹی نظر آ رہی ہے کیونکہ گورنمنٹ اس وقت کوئی سخت فیصلہ لیتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہی اور جتا یہ دورانیا تویل ہوتا رہے گا ایکانومی کی جو صورتحال ہے مزید خراب ہوتی ہوئی نظر آئے گی ان سب کے اوپر بات کر جانے کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے چیف ایکانومیسٹ آدم سیکیورٹیز لیمیٹیڈ مسٹر سعید خالد صاحب بہت شکریہ سر ٹیلی فون لائن پر جوائن کرنے کے لئے سجد صاحب پہلا سوال ایکانومی کے حوالے سے بات کریں گے اپنے شو میں لیکن آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے جو باتچیت سٹارٹ ہو رہی ہے لیکن کتنا لگتا ہے کہ اس حوالے سے کیونکہ ٹیف ڈیسیجن لینا پڑھیں گے آئی ایم ایف کو آن بورڈ کرنے کے لئے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ آئی ایم ایف کو آن بورڈ لے اس وقت ایکانومی کے اگر ہم صورتحال دے کے آئی ایم ایف کتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت پاکستان کے لئے لیکن فائد ابھی بھی آج جو ریسنٹ نیوز ہے اس میں بلاول صاحب جو ہے وہ یو ایس پہنچ گئے ہیں اور ان کی کافی وہاں پہ میٹنگ سپیڈولد ہیں ویس دپارٹمنٹ آف اسٹیٹ اور ڈیفرنٹ دپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے ساتھ اور اس میں ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ یو ایس میں جو ہے وہ کو اپنی جو ہے انہوں نے شورٹی اشور کرایا ہے پاکستان کو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اور ان کی جو بھی ان کے ساتھ پارلیمنٹری ہیں اس میں کہ بھئی they will going to support پاکستان economy and پاکستان will be rebuilt and پاکستان economy will be on its back back to its back so whatever the way جو بھی ان کو اس کے اندر support required ہوگا پاکستان کو انہوں نے اس کی اشورٹی دیئے کہ they will be going to support پاکستان ministry of finance and جو بھی اس سے related جو بھی issues ہیں economy سے related جو بھی problems ہیں matters ہیں ان کے اوپر وہ کام پاکستان کے ساتھ کریں گے اور اس کے ساتھ collaborate کریں گے ایک چیز تو یہ ہوگی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی negotiations ہماری چل رہی ہیں اس کے اوپر یہی بات ہے کہ ساری جو بھی negotiations ہیں وہ جو ہے وہ جو ہے جو ہے relate کر رہی ہیں اور وہ جو ہے after all اسی point کے اوپر آتی ہیں کہ جو ہے پاکستان میں جو پیٹرول پرائیسز ہیں وہ ریجنل جو پرائیسز ہیں ان سے بھی نیچے ہیں کافی اس کی وجہ سے ہمیں جو جو ہمیں سبسکری گورمنٹ ڈے رہی ہے پر منت تو وہ تقریباً سات بلین ڈالر ای پچپن بلین ڈالر ای پچپن بلین روپے اور ساٹھ بلین روپے کے قریب ایک مہینے کی بلتی ہے تو انہوں نے مارچ سے آنورڈ جو ہے وہ سبسکری عوام کو دی بھی ہے اور جو ہے وہ پاکستان کا جو جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ روز بر روز برتا جا رہا ہے اب فسکل ڈائٹ کے اوپر ایک پریشر ڈبل اپ ہو رہا ہے ہمارے پاس ریوینیو کی شورٹیج ہو رہی ہے اور جو ہمارے اس سال کے ایکسپیکٹیڈ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ تھا وہ کافی ہمارا جو ہے وہ اپنے ٹارگیٹ سے کافی ڈیویٹ کرے گا اب کہنے کا مصر یہ ہے کہ جو ہمارا ٹارگیٹ کا فسکل ڈیفیسٹ کا اس سال کا تقریباً چھ پرشن کا قریب تقریباً تھا تو وہ تقریباً جو بڑے ایکوانمی کے ابھی جو مائر ہیں وہ جو سب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ تقریباً نو پرشن کے قریب جو ساڑھے آٹھ پرشن آٹھ پرشن کے قریب جو ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ اس سال کا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اس کا مین جو پروبلم آ رہا ہے ہمارا وہ یہ آ رہا ہے کہ ہماری ریبینیو سورسز جو ہیں ریبینیو سورسز بہت رسپیکٹیڈ ہیں ہم نے ان کے اوپر جو ہے میجرے ہماری آفٹر آل جو ہمارا ایک ملک کا ایک ٹرائسز ہے وہ یہ کہ ہم پارٹی ہم لوگ اس چیز کو زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہمارا لیڈر کون ہے ہمارا لیڈر کون ہے ہم جو ہے اس پوارٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ پاکستان کا اس سائم کیا نفتان ہو رہا ہے اور پاکستان کیسیٹویشن میں اس سائم ہے تو پاکستان جو ہے ایک پولٹیکل اور ekonomیک سنمال کے سینریو میں اس سائم ہے اور ہم اس چیز کو کنسیڈر نہیں کر رہے کہ ہم نے جو ہے ان چیزوں کو کنسیڈر کریں اور ان چیزوں کے اوپا فوکس کریں ہم کہ ہم ہم اس اکنمی کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں ہم رادر ان چیزوں پر فوکس کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ میہم والی میں اور سرگوزہ میں اور پنجاب میں اور ادر ادر جو ہے وہ ریلی کر رہے ہیں تو ہم اس کو جا کے اٹینڈ کریں لادر کہ ہم ان چیزوں کے اوپا کنسیٹرٹ کریں جو چیز جو ہے ہمیں آنے والے وقتوں میں اس ملک کے لیے خ graduated ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اچھا ڈیفالٹ کی آپ نے بات کی جس طرح اب بھی آپ نے بتائی تو ڈیفنیلی صورتحال تو کافی خراب نظر آتی ہے جہاں آپ نے فسکل ڈیفیسٹ کے بات کی کہ ایکسپیکٹڈ آٹھ سے نو پسنٹ آف ڈا جی ڈی پی جو کہ غالباً ہائیسٹ ایور جو ہے فسکل ڈیفیسٹ ہوگا پاکستان کے ریسنٹ ہسٹری کے گھر ہم بات کریں ہمیں بھی اور سری لنکا کے ساتھ کافی کمپیرزن کے حوالے سے چیزیں آ رہی ہیں حالانکہ بہت زیادہ فرق ہے پاکستان کی اور سری لنکا کی اکانومی میں لگتا ہے کہ ایسی صورتحال بن سکتی ہے کہ جس طرح اس وقت سری لنکا میں جو حالات ہیں اکانومی کے حوالے سے ایک پر پر جائے اس وقت وہاں پہ بن چکا ہے پاکستان میں اس چیز کے چانسز ہیں نہیں ہے ایسی سیچویشن تو نہیں ہے خیال سلنکا کے حالات بہت بڑے ہو گئے کیونکہ کئی پالٹیکل ابھی جو پارٹی جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ جو ہے ریلیز ہو رہی ہیں اور پروپر ایک اس وقت الیکشن کیمپین کا ایک انوائیمنٹ نظر آتا ہے تو اس میں بار بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سری لنکا کے حوالے سے جائے وہ اگزیمپل دی جاتے کہ پاکستان بھی اسی ڈائریکشن میں چل پڑا ہے تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اس وقت ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لئے آپ بتائیں کہ پاکستان کی ایکوانومی کو وہ فیلحال ڈیفینٹلی چیلنجز ہیں لیکن اس لیول پر اس وقت صورتحال نہیں ہے کہ ہم جو ہے سری لنکا کے جیسے معاملات وہاں پہ ہیں وہی صورتحال یہاں پہ ہو بات یہ نہیں ہے بات یہ کہ اصل میں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات سری لنکا جیسے ہیں سری لنکا بہت چھوٹی ایکوانومی پاکستان سری لنکا جو ہے سری لنکا کے جو حالات ہوئے وہ انہوں نے جو تھے وہ اپنی عوام سے جو ہے وہ سپا کے رکھے تھے ان کو ان کے اوپر انویل نہیں کیے تھے تو اب ان چیزوں کو انہوں نے اپنی عوام سے ساتھ شیئر نہیں کیا اپنی عوام وہ کونپیٹنس میں نہیں لیا تو وہ ایکوانومی کلپس کر گئی اب یہاں پہ تو یہ سیچویشن ہے کہ یہاں پہ آپ کو ہر ایکوانومی کے ہر ایکوانومی کے نمبرز کے ایکوانومی پر جو ہے آپ کو روز کوئی نہ کوئی ڈیبیٹ مل رہی ہوتی ہے روز آپ کے ایکوانومیس جو ہے اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ لوگ جو ہیں سیزوں سے لیکن پوبلم سب سے بڑا یہ ہے کہ ہماریاں ایک چیز کا بہت بڑا علمیہ ہے وہ یہ کہ ہم ایک چیز کو جانتے بوچھتے بھی جو ہے اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں تو بات یہ کہ ہمیں جب پتا ہے کہ ہمارے ملک کے حالات خراب ہو گئے ہمارے ملک میں جو ہے وہ اتنا بڑا ٹرائسز آنے والا ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈیفورٹ کے طرف جا رہے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو کنسٹر کرنا چاہیے یا ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے ہماری جو انڈسٹری سیکٹر ہیں ان کو اس چیزوں کو کنسٹرکشن کرنا چاہیے ان کی لوگوں کو کہ اس طرح سے ملک کو سپورٹ کر سکتے ہیں اب بات یہ کہ پچھلے تین چار سال کے اندر جو ڈالر کے ڈیپنسٹیشن آپ کو دیکھنے میں ملا ہے وہ تقریباً ایک سو بیس روپے سے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی ڈوزار اٹھارہ کے اندر جو لائے ڈوزار اٹھارہ کے اندر تو اس تین ڈالر جو ہے وہ کہیں ایک سو بیس اور ایک سو پچیس پر ٹرائٹ کر رہا تھا اب ان کی گورنمنٹ گئی ہے تو ڈالر جو ہے وہ ایک سو پچیاتی اور ایک سو اسی کا تھا تو کہنے کا بات یہ ہے کہ who is responsible for this this so much appreciation میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے کام نہیں ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھے ہی نہیں جو ہمارے ستم کا ایک flaw تھا ہمارے ستم میں جو لوگ پول سے ہم نے ان کو کاؤنٹر چیک ہی نہیں کہ ہم نے cross checking ہی نہیں ہی ہم نے ان کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کی اور وہ چیزیں ایک جو ہے جس طرح سے جو ہے آپ کی جسم کے اندر جس طرح سے ایک کینسر پھیلتا ہے اس طرح سے جو ہے ایک آنمی کے اندر ڈیفرنٹ مرج جو رہے ہیں اور ڈیفرنٹ بیماریاں جو رہے ہیں وہ ایسے پھیلتی جا رہی ہیں کہ ہم ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں اب اس کا ایک کی حال ہے وہ یہ کہ ہم ہم کو اوری طور پر سے پاکستان کو اس کا دوسری بان کو ہے آپ کیisto میں بان اگر کہ پاکستان کے اپنا محسن ہے ALEXIS کا دوسری باتھا ہے اور اس کو ایک ا otrasاً اٹھا س اٹھا س خود کا دوسری باتھا ہے، اس کی ناص acompan來說 کہ ایسا نواز نہیں آ رہا ہے اگر ہمیں نے فندگ نہیں ملتی ہے یہاں ہماری ڈونر کنٹریز جو ہیں وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتی تو یہ ڈالر تو ابھی آج آج کی دارے کے اندرہ 6750 کا ہوئی ہے اچھا فنڈنگ کے آپ نے بات کی ریسنٹلی کچھ ایسی بھی خبریں آئیں کہ جو وزٹ رہا پرائیم نیسٹر شہباز شریف کا اس میں انیشلی صورتحال ایسی سامنے کے شاید وہاں سے کچھ جو ہے انفیوز آ سکتے ہیں دیٹ کا رول ایور ہو سکتا ہے لیکن فیلال وہاں سے بھی کچھ پھر بار میں اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے سورسس سے آئیں کہ شاید انہوں نے جو مدد دینی ہے وہ بھی اٹیچ ہے لنکڈ ہے آئی ایم ایف کے اون بورڈ ہونے کے ساتھ تو آئی ایم ایف کو اون بورڈ ہونا اس کا مطلب ہے بہت زیادہ ضروری ہے اگر ان کے اس گورنمنٹ کو ریزروز بھی جو ہے بیلڈ کرنا ہے اور اس کے لیے پھر definitely tough decision لینا پڑیں گے tough decision کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے آتا ہے کہ جو subsidies ہیں اور اس وقت جس طرح آپ نے بھی ابھی بات کی کہ پیٹرول کی prices کو جس طرح کم کیا ہوئے گورنمنٹ کو اس کی مند میں جو ہے ایک massive subsidy دینی پڑ رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو power tariff کے اوپر جو former government ہے جو prime minister عمران خان تھے انہوں نے subsidy دی تھی اپنے گورنمنٹ کے end ہونے سے کچھ ہی پہلے electricity کے اوپر پانچ اوپے few unit غالباً subsidy دی تھی تو all in all subsidies اتنی زیادہ ہیں اور آئی ایم ایف کا ہمیشہ سے ہی رہے کہ subsidies کو کم کیا جائے تاکہ جو deficit ہے اس کو کنٹرول کیا جائے ان tough decision کو فیلہا بھی اگر ہم دیکھیں تو بظاہر ایسا نظر آیا کہ شاید اب decision لیا جائے گا اب decision لیا جائے گا petroleum prices اب بڑھیں گی لیکن وہ فیصلہ ہوتے ہوتے واپس جہے government پیچھے جاتی ہے کیونکہ اس کی definitely بڑی cost ہے اور جس طرح election بھی اب کچھ زیادہ دور نہیں ہے یہاں سے اگر ہم دیکھیں اور already جہے جو پی ٹی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ election campaign کو جہے launch کر چکی ہے اور ان کی demand ہے early election کی ایسے time frame کے اندر پی ایم ایلین بھی نہیں چاہتی کہ وہ subsidies کو کم کرے prices کو بڑھا ہے electricity tariff بڑھا ہے اور جو اس کی definitely بڑی جہے cost ہوگی political cost ہوگی اور فیلہا لگیے رہے کہ جہے یہ cost جہے کوئی بھی بیر کرنے کے لئے تیار نہیں اور اگر اسی طرح جو remaining tenure ہے اس گورنمنٹ کا وہ پورا ہوا subsidies کے ساتھ تو صورتحال بڑی خراب ہوگی اور آئے میں on board نہیں ہوا تو influence بھی بظاہر لگتا نہیں ہے کہ آئیں گے اور اس کا مطلب ہے reserves کی position مزید خراب ہوگی اور جو balance of payment کی جو صورتحال جو کہ already کافی حد تک جہے وہ خراب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے وہ بہت زیادہ stressful ہو جائے گی بات یہی ہے میں میری جو بات بھی میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہی بات ہے کہ دیکھیں ہر کوئی کورنمنٹ جو ہے ہر کوئی political organization اپنے 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 بیٹرمنٹ کے لئے نہیں سوچ رہی ہے اپنے بہتر کے لئے سوچ رہی ہے وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ پاکستان کا کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے ابھی جو ڈیسیشنز ہیں وہ بہت ڈنگرڈ آن ہو چکے ہیں اس ٹائم ہماری جو بھی ongoing گورنمنٹ ہے چاہے وہ پی ایم ایم کی ہیں چاہے وہ پی ٹائی کی ہوتی ہے اپنی اور گورنمنٹ ہوتی بات ہو نہیں بات یہ کہ آپ نے ڈیسیشن کیوں نہیں لے رہے آپ آپ عمران خان صاحب نے جو ایک ڈیم ریلیف کیا تھا رہے بھی پیکج دیا تھا اس کے اندرے ایک پاور ٹائم ریلیف کیا تھا جس نے پانچ روپے کا انہوں نے ریلیف کیا تھا ویلکل ٹھیک ہے اب اب آپ جو ہے چاہے تو آپ ڈیسیٹ پر جو ہمارے جو ہماری جو ہماری جو ہماری جو ڈیسیٹ پر جو بڑھا ہے اور جو پرائیس ریفرنشل جو ہمارا ڈیسیٹ پرائیس کے اندر ہے وہ ہم پاس آن نہیں کر رہے ہیں تو ڈیسیٹ پر جو ہم لگاتے ہیں اور مہینے آپ کو لگا رہے ہیں ڈیسیٹ پر آپ کا کور ہو رہا ہے لیکن آپ نے پانچ روپے کی جو ڈیسیٹ پر اوام کو ریلیف کیا تھا پانچ روپے کا پاور ٹریکس ڈوکر آپ اسے اٹھا دیں آپ اسے ویف کر دیں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو ایک پانچ روپے کا آپ کو ایک جو ہے وہ سٹیٹ فاروڈ ڈیسیٹ فاروڈ آپ کو ریونی کو ملے گا پر یونٹ سے تو ڈیسیٹ پر یہ ہے کہ آپ پھوڑا سا میجر پر لینے کی کوشش ڈ.? وہر؟ اے جو ہے وہ اب بعد دا ہے ڈیسیٹ پ Eng貌 پر بڑھا تشکو کر dist aunt ڈیسیٹ پہ واپس ملے گا کے وہ دلچ روپے پر بڑھا دیں اند segment ڈیسیٹ پر پہ ملے گا مہینے ساتھ مہینے جو ہے ہمیں 32 رفے یا 34 رفے قریب جو ہے ہمیں پیٹرولی میں نے بھی بڑھا ٹھیک ہے وہ بات بھی اچھی تھی لیکن یہ کہ آپ نے ایک دیسیشن کو جو اچھا دیسیشن تھا اس کو آپ نے کنٹینی نہیں رکھا عوام کو ایک اویرنس ہو گئی تھی کہ آنے والے وقتوں میں مہنگائی آئے گی اب جو مہنگائی آنے والی اس کے عوام نے تیاری بھی نہیں تھی عوام کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو مہنگائی وہ جو ہے مہنگائی مہنگائی میں بڑا مشکل ہے ایک حد تک ہی کنٹرول کی جا سکتی ہے کیونکہ جو انفلیشن ہے وہ اب ایک گلوبل فینومینا بن چکا ہے تو گورنمنٹ ایک حد تک ہی اس کو کنٹرول کر سکتی ہے بہت زیادہ کنٹرول کرے گی جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ فیزن میں بھی اگر جو پیٹرولیوم پرائسز ان کو بڑھایا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اگر اسی سبسیڈی کو مزید گورنمنٹ کھینچتی رہی تو انفلیشن کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑے گا لیکن اس وقت بظاہر گورنمنٹ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے اب انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر گرم صحیح صاحب دیکھیں پرائسز آئل کی تو وہ اس وقت بھی ہنڈرڈ ڈالر پر بیرل سے اوپر ہے اور جس طرح چائنا دوبارہ کھلنے جا رہا ہے تو اب بظاہر لگتا ہے کہ آئل کی پرائسز جائے وہ نیچے آتی ہوئی نظر نہیں آرہی جب تک کہ جو رشیا اور یکرین کے جو معاملات ہیں وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتے دیکھیں میرے کہنے کا محصد یہ ہے کہ میں یہ بات پہلے بھی کہہ رہا تھا میں نے یہ بات ابھی بھی دوبارہ کہی کہ دیکھیں ہمیں آئل امپورٹ بل جو ہے ہم ابلے تین چار مہینے کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں ہماری ایک وریکوائرمنٹ ہے ہم نے وہ فلفل کرنی ہی کرنی ہے حال میں انٹرنیشنل مارکت کا مہینگا ہے وہ مہینگا ہی ملے گا ۔ خیلکے اب آپ اس کو اس چیز کو آپ یا تو آلٹرنیٹیف ایک 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 اونمی کے جو آلٹرنیٹیف سبجیکٹ ہیں ان کو پڑھ کے آپ gewارنی کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ آلٹرنیٹیف کو یا یہ کہ جو ہے ہم نے سبسٹیوشن کے اوپر کس طرح سے جاتے ہیں اکنومکس اندر تو اچھی چیزوں کو اگر آپ کنسیدر کریں تو آپ جو ہے چاہے آپ ایران سے اور رشیر سے پیٹرول لے لیتے لیکن وہ آپ کے جو سنیریو تھا وہ آپ کو بہت بڑی کورس دے گیا اس میں جو ہے وہ ایک گورنمنٹ چلی گئی اس کے بعد جو ہے پوری ایک آنمی کلاپس ہونتے ہوئے نظر آ رہی ہے آپ کو تو وہ چیز آپ کرنے ہی سکتے ہیں میں نے یہ بات پہلے بھی بولی تھی کہ ہمیں جو نون فیول سورچز ہیں وہ نون فیول imports ہیں ان کو اوپر کنسیدر کرنا چاہیے ان کو کنسیدر کرنا چاہیے ان کے اوپر ہم نے فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے ریڈیوز سکتے تاکہ جو ہمارا اوائل ایمپورٹ بل بڑھ رہا ہے اور اس کا جو اکمیلیٹیو ایمپیکت ہمارا کرنٹ اگاونٹ ڈیفیسٹ آ رہا ہے اس کو ہم میٹیگیٹ کر سکیں اس کو ہم جو ہے تھوڑا سا اس کو ہم تھوڑا سا ریڈیوز کر سکیں بس اس سے زیادہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ انٹرنیشنلی وائل پرائیسز اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے اب پوگلم ہی آ رہا ہے کہ انسیلیشن ہمارا اس ٹائم بھی آیا ہے جبکہ فیول پرائیسز جو ہیں وہ پچھلے تین مہینے پہلے کی پوزیشن پہ کھڑی گئی اب فیول پرائیسز اگر اس جگہ پہ کھڑی گئی ہیں جہاں پہ مارچ سے پہلے تھی تو اگر یہ فیول پرائیسز فائر سون ہو جاتی ہیں تو آج یہ کٹرول ہمارے پاس دو سو روپے کا ہوتا تو انفلیشن تو پہلے بھی بڑھا ہے بات یہ ہے کہ انفلیشن جو ہے اس ٹائم ہمارا وہ فیول پرائیسز کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے وہ فیول پرائیسز کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے اور جو ہے it is not induced by those transportation index تو یہ تو ہماری پانوی کے اندر سائنائیٹ افیکٹ کر گیا ہے تو اب کہنے کے مقصد یہ ہے کہ آپ انفلیشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے چاہے آپ کٹرول پرائیسز کو ابھی اندھیجے کر دیں کٹرول پرائیسزیں اب آپ بڑھا دیں دو سو روپے دو سو روپے یہ قریب کر دیں آپ خود دیکھ رہیں کہ انفلیشن جو ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ بھی ایمپیکٹ آئے گا نا وہ تو وہ پچاس ویپس کا آئے گا یا یہ کٹیس ویپس کا آئے گا صرف کیونکہ یہ جو transportation index ہے ہمارا اس کا جو ویٹے جہا ہے ہماری پی آئے کے اندر وہ تقریباً چھے سے ساڑھے سے پڑھتنٹ ہے تو اس کا ایمپیکٹ بہت زیادہ نہیں آنا اصل جو ایمپیکٹ آنا ہے وہ آپ کا آنا ہے الیکٹرسیٹی پرائیسز سے لیکن بات یہ ہے کہ ہماری ہیں ایک چیز کی اویرنیس نہیں ہے الیکٹریسی بہت زیادہ ہے تو ہم ایک دم سے ایک کی ہائیٹ کر دیتے ہیں ہائیٹ کر دیتے ہیں اور ایک دم سے ہم جو ہے وہ اگزیاجرےٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں جی لوگو جس کی ویسے لوگ فرسٹریٹیڈ ہوتے ہیں پینک میں آکے وہ جو ہے ایک ایک انہار کی کی سکویشن کریئے ہو جاتی ہے ایک اور میٹھنیس ہے تو انفلیشن کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اس ٹائم انفلیشن کیسے کنٹرول ہوگی مجھے بتائیے آپ کی ہر چیز اس ٹائم آپ چاہے فروڈ کی پرائیسز سے بات کرنے ہیں آپ آٹے کی پرائیسز سے بات کرنے ہیں آپ کوگر کی پرائیسز سے بات کرنے ہیں یہ جس نیمیں بلکل صحیح کہ انفلیشن جس طرح ابھی بھی بات کی کہ واقعی میں کنٹرول فیلال ایک حد تک ہی ہو سکتی ہے کیونکہ اس وقت دنیا بھر کے اندر مہنگائی ہے اور پاکستان جس طرح ایک گلوبل پوری دنیا تو اس سے آئیسولیٹ ہونا ممکن نہیں رہا ڈیفیسٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کچھ خبریں سامنے آرہی ہیں کہ گورنمنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کیونکہ اس وقت ایمپورٹ بہت تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر آرہی ہیں ٹھیک ہے ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہیں لیکن ایمپورٹ کا اگر ہم کونٹم دیکھیں تو وہ کافی میسیو نظر آتا ہے جس کے وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ کافی حد تک ایکسپینڈ ہو چکا ہے ایمپورٹ کو کرٹیل کرنے کے لیے کچھ چیزیں سامنے آرہی ہیں گورنمنٹ لیکجری آئیٹمز کے اوپر کمپلیٹ پابندی لگا سکتی ہے اور ساتھ ساتھ جو دیگر آئیٹمز ہیں ان کے اوپر جو ڈیوٹی ہے ان کو بڑھا سکتی ہے کتہ زیادہ ایفیکٹیو ہوگا یہ ڈیسیجن اور کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جن کے اوپر گورنمنٹ جائے آپ کی نظر میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر جائے کمپلیٹ اس وقت پابندی ہونی چاہیے تاکہ جو ریزرورز ہیں ان کو جائے سیو کیا جا سکے ٹھیک ہے فسکل سائٹ پہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ فسکل سائٹ پہ جو پریشہ رہے وہ کنٹینی ہو رہے گا اور جو جو بھی کے اوپر جو بس ہلو یہ سہی سا چیزوں کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اور پھنکن چیزوں کو کنسیڈر کرنے سے اس اکانوٹی کی ہلتھ اور زیادہ ڈیٹیریو ریٹ ہو سکتی ہے اس چیز کو ہم نے ایک جو ہے وہ آپ کو جو ہے اس کو کنسیڈر کرنا پڑے گا اب جو ہمیں جو چیزیں ریکوائیڈ ہیں اس کے اندر ہمیں ہماری جو ریوینیو سورسز ہیں ٹیکس ریوینیوز اور نون ٹیکس ریوینیوز جو ہیں ان چیزوں کو ہم نے کنسیڈر کرنا پڑے گا ان چیزوں کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو فوکس پڑنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے اپنے ریوینیوز کو اسپرونگ کریں آپ ایک اینٹیٹی کے ایک اینٹیٹی کی طریقے سے بھی اگر سوچیں اس مول کے بارے میں تو آپ کیا سوچیں گے آپ یہی سوچتی ہے کہ اینٹیٹی کے ہم اپنے ریوینیوز کو کس طرح سے اسپرونگ کریں اور اس کے ریوینیوز کو کس طرح سے اس میں فردر جو ہے وہ بھروت ہے ہم ریوینیوز کے اندر تو جب تک ہمارے ریوینیوز اسپرونگ نہیں ہوگیا ہمارا فیسٹل دیفیسٹ کنٹرول میں نہیں آئے یہ بات تو ایک فیکٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کے بات ہم نے ہمارے جو ایکٹر ایکپنسز ہمارے جو لکجیری لکجیری آئیٹمز کے اوپر کمپلیٹ بین لگ جائے تو کافی ہل فل ہوگا گورنمنٹ کے لیے بلکل یہ تو ہمیں بہت پہلے سوچنا چاہیے یہ بات تو اور یہ بات تو ہم نے رضا باکر صاحب کے زمانے میں بھی جو ہے وہ دسمبر جنوری کے اندر جو ہے اس بات کو ہم نے کنسیڈر کیا تھا کہ بھئی ملک کے اندر جو لکجیری آئیٹمز ان کو ہم بین کر دیں ان کی امپورٹس کو تو جتنا ان کو ہم ہم جتنا ہم اندوز کریں گے مارکٹ کے اندر جتنا ہم جو ہے اپنی 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 اندر اندر لیں لیں ہماری ختم نا کہ ہم وہ قوم ہی نہیں کہ اتنی مہنگی گاڑیاں افورد کر سکیں یا ان کو افورد کر سکیں جو لوگ یہ چیزیں افورد کر سکتے لیں دم دو دو دم افورد دوز جو ہماری جو جنرل عوام ہے وہ یہ چیزوں کو افور نہیں کر سکتی ساری چیزوں کا بڈن جو ہے وہ ایک جنرل عوام کے اوپر جا رہے ہیں بلکل تو ہر اچھی سا حال جو ہے وہ انٹرس ریٹ بڑھا دینا اور جو ہے پیٹرول پرائیس بڑھا دینے سے نہیں ہوتا ہے دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں دوسری چیزوں کو بھی کنسلیٹ کیا جاتا ہے ہر دفعہ جو ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے عوام کو بڈن کر دیں عوام کے اوپر پریشہ ڈال دیں عوام کو جو ہے وہ اسے اوپر جو ہے سارا بڈن لاب دیں ایسے نہیں ہوتا ہے آپ اپنے ریوینیو سوسٹ کو انپروف کریں آپ کے ریوینیو ہی سٹرانگ نہیں ہیں آپ کا سرپولر ڈیٹ جو ہے وہ کہاں تے کہاں پہنچ گیا ہے آپ کے جو تیکس کے میجرز ہیں وہ سٹرانگ نہیں ہیں آپ کے سسٹم میں جو ہے وہ اتنے بلو پوز ہیں جس سسٹم کو بھی آپ صحیح کرنے کی سوشش کرتے ہیں وہ اتنا زیادہ وہ اتنا زیادہ زگزگ ہو جاتا ہے یا ہم آشکوش ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو مینیشنی کر پاتے ہیں اچھا پولیسی ریٹ کی آپ نے بات کی انٹرس ریٹ کی بھی آپ نے بات کی اسی کے اوپر اگر ہم بات کریں تو بھی جو ہے انقریب سٹیٹ بینک و پاکستان ہے مولیٹری پولیسی کے حوالے سے بھی جو آناؤنسمنٹ کرے گا اور اس حوالے سے اگر ہم سیکنڈری مارکٹس کی یلڈ دیکھیں تو چاہے وہ 3 منت ہو 6 منت ہو یا 12 منت ہو غالباً 15% یا اسے اوپر جائے یلڈ جائے اس وقت ہے جار چکی ہیں اور جو اس وقت پولیسی ریٹ ہے 12.25% تو تقریباً کوئی 300 بیسس پوائنٹ کا جائے اس وقت ہے ڈیفرنس ہے ان یلڈز میں اور پولیسی ریٹ میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ سٹیٹ بینک و پاکستان پولیسی ریٹ کے اندر جائے اضافہ کرے گا یا نہیں اور کتنا اضافہ جائے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن فاد آپ کو یہ آپ کو تو سب کو پتہ ہی ہے کہ یہ بات کہ ہمارا جو اسٹین کائبور ہے وہ 15% سال کا جو کائبور ہے وہ 15% سے اوپر چلا جائے تو اسٹین جو ہے وہ 15-20 اور 15-15 کے ترمیان جو ہے وہ مارکٹ میں جو لون ہے وہ کنزیومر لون ہے وہ بھی تقریباً 18-20% پہ ملنا ہے آپ کو تو اب بات یہ ہے کہ اسٹین جو کنزیومر کریں آپ تو جو مارکٹ میں کنزیومر ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسا سے بڑھنا چاہیے ضرور بڑھنا چاہیے لیکن فکر لوگ کہنا یہ ہے کہ کیونکہ کائبور جو ہے وہ 200 بیو سے بھی اوپر چلا گیا ہے کمپیر ٹو پیویس والی جو ہماری اپریل میں امرجنسی میٹنگ اناؤنس کی پیرزا واکر صاحب نے اس پہ کمپیر کریں تو تقریباً ہمارا سن مہینہ کے کائبور جو ہے وہ 200 بیو سے بھی اوپر چلا گیا ہے اور جو ہے ہمارا سن مہینہ کے کائبور جو ہے وہ بھی تقریباً 200 بیوز کے قریب قریب ایک سو اسی بیوز اور اس طرح کے قریب میں جو ہے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں تو ان تب چیزوں کنسیدر کریں اور پیٹی آر بھی ہم دیکھیں تو ان کا بھی یہی حال ہے ان میں بھی آپ کو جو ہے وہ ہماری ہیلز ہیں secondary market کی وہ بہت ہائی ہیں کٹ آف ہیلز بھی بہت اوپر آرہی ہیں تو ان سب چیزوں کنسیدر کریں تو ہم مارکت میں لوگ جو یہی کنسیدر ہے جو میجر لوگ کہہ رہے ہیں جو جو ہمارا سروے ہم نے کیا اس کے اندر بھی یہ کہ ایک پرسنٹو انٹرسید بڑھنا چاہیے منیمم ایک ون پرسنٹ بڑھ سکتے ہیں انٹرسید میرے ساتھ سے ایک پرسنٹ کے قریب بڑھانے چاہیے کیونکہ ہم نے توڑا اپنی ایکوٹی مارکت کو بھی بریدر دینا ہے اب یہاں پر جو ہے ایکوٹی مارکت جو ہے وہ سمٹیلی کہنا چاہیے انورسی ریلیشن ہوتا ہے ان کا انٹرسید کے ساتھ لیکن کچھ سیکسر جیسے ہیں جن کو بہت زیادہ بوش ملتا ہے انٹرسید کے بننے سے جیسے بینکنگ سیکسر ہے آٹو مویل ہے جو کیش ریش سیکسر ہیں ہم نے ان کو پہلے بھی سچ کیا تھا جیسے آٹو مویل جو ہے وہ بہت زیادہ مارکت کے اپر اس کا کیا ایمپیکٹ پڑ سکتا ہے بظاہر تو مارکت کافیت تک نیچے آ چکی ہے مارکت کے لیے تو مارکت کے لیے تو مطلب مطلب مارکت کے لیے تو مارکت کے لیے تو ایک فنڈیمنٹل فنورمنا ہے کہ انٹرسید بڑھتا ہے تو آپ کی مارکت سے ہوتی ہیں وہ نورملی اس کے اندر کریکشن آتی ہیں تو ایکوٹی مارکت کے لیے تو نیگٹیب ہے اوپیسی لیکن یہ کہ کچھ سیکسر ہیں جن کو اسے فائدہ ہو سکتا ہے اگر ان سیکسر کی ہم بات کریں تو اگر وہ سیکسر جو ہے ان میں اوائل سیکسر اور بینکنگ سیکسر کی ہم بات کریں تو ان کی تا تو ویٹیج کافی زیادہ کافی ہائی ویٹیج ہے ہم تا تو ان کی ویٹیج تو پر اگر ہم بات کریں تو اگر انٹرسید بڑھے گا تو اس کا تھوڑا بہت امپیکٹ تو آنا چاہیے ان کا مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ کہ پوزیٹیو امپیکٹ آئے گا لیکن وہ جو ہوگا وہ شورٹ ٹام ہوگا اور نیگٹیو امپیکٹ جو ہے وہ لانگ ٹام ہے کیونکہ جو میجر سیکٹر جو ہیں ان کو فائنانشل لیوریج ہونے کی وجہ سے ان کو ان کی انکس پر کافی امپیکٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سعید صاحب اپنے ٹائم کے لیے جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ سعید صاحب نے اپنی جو انسائٹس ہیں سوالے سے اور اس وقت جو مسائل ہیں جس کا امپیکٹ ہم مارکٹ کے اوپر بھی پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر انہوں نے اپنی رائے کا ازار کیا اور فائنلی مارکٹ اگر ہم بات کریں اس وقت سے بھی کہا کہ مولیٹری پالیسی کے جو انانسمنٹ جب ہونے والی ان قریب اس میں ایک پسنٹ تک کا جائے ان کا مطابق اور مارکٹ کنسنسز ہے کہ اٹلیسٹ ون پسنٹ سے جائے پالیسی ریٹ اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اور اس کا مارکٹ کے اوپر کچھ نیگٹیو امپیکٹ پڑ سکتا ہے لیکن ڈیفرنٹ سیکٹر کے اوپر جائے اس کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے اور مارکٹ جائے کافیت تک جائے ہو نیچے آ چکے لیکن مین اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہے کہ آئی ایم اف کو ان بورڈ کرنا ہے اور جو ایکانومی کے حوالے سے ایکانومی کو ٹریک پر لانے کے حوالے سے جو کچھ سخت فیصلے کرنے ہیں وہ کرنے پڑیں گے کیونکہ زیادہ گورنمنٹ جائے اس چیز کو دیلے نہیں کر سکتی اس کا امپیکٹ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ٹویک آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنے اسفاد حسین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ